یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر حماس فیل بھی ہو گیا ناکام ہو گیا تو وہ اسریل کو کسی بھی قیمت پر چھوڑے گا نہیں ایران نے روس کو ایسے ہتھیار یہاں پر ملنے والے ہیں جن سے پہلا حملہ اسریل اور امریکہ کے اڈو پر کیا جانا فائنل بھی ہو چکا ہے پشیمیشیا جل رہا ہے اور اب اس آگ میں نئے شولے بھڑکانے کا سازو سامان تیار ہو چکا ہے اسرائیل اور امریکہ کے لیے بہت گری خبر ایران سے آئی ہے ایران کو ملنے جا رہا ہے سکھوئی 35 فائٹر جیٹ اور ایمائی 28 اٹیک ہیلکاپٹر روس سے دونوں ہتھیار ملنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ روس سے ایران کو یاک 130 ٹرینر جیٹ بھی ملے گا جس سے ایران کے فائٹر پائلٹس کی ٹریننگ اور بہتر ہو جائے گی سوال ہے کہ یہ طاقت ملنے کے بعد اب اسرائیل سے کیسے ٹکرائے گا ایران پشیمیشیا میں ایران کی فائٹر گولہ بندی شروع ہو چکی ہے جب اسرائیل اور ہماس کے بیچ ید ختم نہیں ہوا ہے اور نیتانیاہو کہہ چکے ہیں کہ ہماس کے ایک ایک کمانڈر کو چن کر ماریں گے تب اس ید کا لمبا کچنے کی پوری گیارنٹی ہے غازہ کی آگ کیسے پورے پشیمیشیا کو جلا سکتی ہے اس کا ایک مہینے کا ٹویلر پوری دنیا نے دیکھا ہے پندرہ ہزار لوگوں کی موت تو صرف شروعاتی کہی جا سکتی ہے کیونکہ اسرائیل کا بومبنگ میشن اب غازہ سے نکل کر باہر بھی جا سکتا ہے اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ اگر کوئی بن سکتا ہے تو وہ ہے ایران اور ساتھ میں وہ ملیشیا جو ایران کے ساتھ ہے اسی لیے سکھوئی 35 اور می28 اٹیک ہیلکاپٹر کو لے کر روس اور ایران کی ڈیل پر پوری دنیا میں چرچہ ہو رہی ہے سوال ہے کہ سکھوئی 35 جیسے لانگ رینج فائٹر کے ٹارگٹ پر کون سا دیش ہوگا کیا اس فائٹر جیٹ کے ٹارگٹ پر کھاڑی میں امریکہ کے اڈے ہوں گے یا پھر ایران اب اسرائیل پر حملے کے لیے تیار ہو رہا ہے اس سے پہلے ریپورٹس آ چکی ہیں کہ ایران کے پائلٹ روس کے آدھونک فائٹر جیٹ سکھوئی 35 پر ٹریننگ بھی لے چکے ہیں اور اب جلدی ہی ایران کو ان لڑاکو ایمانوں کی دیلیوری بھی مل سکتی ہے جو ریپورٹس مل رہی ہیں ان کے مطابق شروعات میں ایران کو روس سے 24 سکھوئی 35 فائٹر جیٹ مل سکتے ہیں تعداد تو ان کی کم لگتی ہے لیکن ایسے فائٹر ایران کی ائر فورس کو غزب کی طاقت دیں گے اس میں کوئی شک نہیں اس وقت ایران کی ائر فورس کو وہ رین چاہیے جو اسرائیل تک اس کی پہنچ آسان کر دیں اس وقت ایران کی ائر فورس کو نئے ٹکنالوجی والے فائٹر جیٹ چاہیے جو اسرائیل اور امریکہ کے جیٹ سے ٹکڑ لے سکیں انہیں دور سے ہی ٹارگٹ کر پائیں اس وقت ایران کو ایسی فائر پاور چاہیے جو اس کی زمین پر حملہ کرنے والی بڑی فورس کو مٹا کر رکھ دیں یعنی ایران کے فرنٹ پر دیکھا جائے تو اسے اسرائیل تک یعنی قریب ایک ہزار آٹھ سو کلومیٹر کی رینج میں آپریٹ کرنے والا ایک فائٹر جیٹ چاہیے سکوئی ترٹی فائیب کے آنے سے ایران کی ضرورت کافی حد تک پوری ہو جائے گی ساتھ میں اسے اپنے سمودری مورچے پر گسپیٹ کرنے والی فورس کو روکنے کے لیے اٹیک ہیلیکاپٹر بھی چاہیے اور اس کی یہ ڈیمانڈ ایم آئی ٹوئنٹی ایٹ جیسا اٹیک ہیلیکاپٹر پوری کرے گا یعنی اگر ایران پر ویسے ہی حملہ ہو جیسے دو ہزار تین میں عراق پر ہوا تو اس کے اٹیک ہیلیکاپٹر حملہ ور فوج کو روک سکے ان میں سکوئی ترٹی فائیب ایسا کمال کا فائٹر جیٹ ہے جس کا استعمال روس ابھی یوکرین کے خلاب بھی کر رہا ہے اور لانگ رینج ٹارگٹس کے علاوہ ائر ڈومیننس میں اس فائٹر کا کوئی جواب نہیں اس فائٹر جیٹ کے مقابلے میں یوکرین کے پاس بھی کچھ نہیں ہے اور اسے روکنے کے لیے زیلنس کی فلحال نیٹو سے ملے ائر ڈیفنس سسٹم پر ہی نربر ہے اسی لیے سکوئی ترٹی فائیب اور اس کی فائر پاور کی کچھ خاص باتیں جان لیجیے آپ کو اس ویپن سسٹم کے ٹارگٹ سمجھ میں آ جائیں گے روس اب سکوئی ترٹی فائیب کی بہت ہی آکرمک مارکٹنگ بھی کر رہا ہے سکوئی ترٹی فائیب چوتھی جنریشن کے آگے کا لڑاکوی مان ہے سکوئی ترٹی فائیب بہت زیادہ قطرناک ہے اس میں پیاسیو الیکٹرونیکلی سکینڈ ایرے رڈار لگا ہے جو چار سو کلومیٹر کے دائرے میں ٹارگٹ کو پہچان سکتا ہے کل ملا کر یہ بھارت کے سکوئی ترٹی ایمکی آئی کا آدھونک روپ ہے جس میں زیادہ مضبوط انجن ہے یہ تھرسٹ ویکٹر کنٹرول کے ساتھ کلوز ائر کومبیٹ میں دنیا کا سب سے بہترین جہاز کہلائے جاتا ہے اس کی سٹیک بومبنگ سیریا اور یکرین میں مثال بن چکی ہے یہ وہ فائٹر ہے جس نے سیریا میں آئی ایس آئی ایس کی کمر توڑ دی یہ وہ لڑاکوی مان ہے جسے پوتین کا اہمکار بتائے گیا جس فائٹر کو دنیا کی کیئی ائر فورس خریدنا چاہتی ہے رشیان ائر فورس کے پاس ابھی سو سے زیادہ سکوئی ترٹی فائیب ہے یہ یکرین میں پوتین کے سپیشل ائر آپریشن کا سب سے اہم حصہ یا کہیں روس کے ائر سٹرائک میشن کا لیڈر بنا ہوا ہے دوہزار چوبیس تک روس کے ائر فورس کو ایسے تیس اور جہاز دیے جانے کی تیاری ہے اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ روس کا یہ جہاز بہت سپیشل ہے جو ایران کے ائر فورس کی موجودہ فائر پاور کو کئی گناہ بڑھا دے گا چین نے بھی اسی فائٹر جیٹ میں بھروسہ دکھایا ہے چین اب تک سپوئی ترٹی فائیب کا سب سے بڑا گراہک رہا ہے اس کے پاس ایسے چوبیس جہاز ہے ایران اور روس کی اس ڈیل پر اسرائیل کی بہت پینی نظر ہے اسرائیل کے پاس ایران سے کئی گناہ بہتر فائٹر جیٹ ہے اس کے پاس ایف ترٹی فائیب سٹیلتھ فائٹر بھی ہے اس کے پاس ایف سکسٹین اور ایف پپٹین جیسے لاکوی مان بھی ہے لیکن اس کے سامنے سکھوئی ترٹی فائیب آیا تو برابری کی ڈکٹر دے سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے فلحال پورا کھیل غازہ کو بچانے کا ہے اور نیتنیہو نہیں چاہیں گے کہ ان کا اینٹی ہماس مشن کسی بھی طرح سے کمزور پڑے چاہے اس میں کتنا بھی وقت کیوں نہ لگ جائے اگر اسرائیل کے اینٹی ہماس آپریشن میں کوئی دیش رکاوٹ بن سکتا ہے تو وہ ہے ایران اور ایران کے مضبوط ہونے کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی اپنے دشمنوں پر پکڑ کمزور پڑ جائے گی ایران کے پاس سکھوئی ترٹی فائیب آئے گا تو ظاہر ہے کہ ایران زیادہ طاقتور بنے گا اور اس کی بڑی وجہ روس ہی ہے کیونکہ آج وہ ایران کو اپنا سب سے خطرناک فائٹر جیٹ دینے کو تیار ہے دیکھا جائے تو چاہے فائٹر جیٹ ہوں یا پھر ڈرون روس اور ایران نے اپنے رشتوں کو بہت شاترانہ طریقے سے ڈھک کر آگے بڑھایا ہے یوکرین یود میں پتن اتنی تباہی کبھی نہیں مچا پاتے اگر ایران نے روس کی مدد ڈرون دے کر نہ کی ہوتی اسی لیے یوکرین میں روس ایران کے ڈرون سے بہت بڑا میسیج لگاتار دیتے رہے ہیں اس سے ساپ ظاہر ہے کہ روس اور ایران کے بیچ رشتے بہت ہی سیکرٹ رہے ہیں یہی وجہے کہ ایران اور روس کے بیچ سمبندوں سے امریکہ اور اسرائیل دونوں بخلائے ہوئے ہیں ایک طرف سے اب پتن نے یود والا کنٹرول ایران میں شپ کر دیا ہے اب ایران اور سعودی عرب کے سمجھوتے یا کہیں کہ تناؤ کم ہونے سے دو دیشوں کو سب سے بڑا نقصان ہونے والا ہے انہوں سے ظاہر ہے کہ ایک امریکہ ہے اور دوسرا اسرائیل ہے اسرائیل کو امید رہی ہے کہ ایران کو ایک ساجہ دشمن ثابت کر کے وہ سعودی عرب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتا ہے لیکن اب ایران اور سعودی عرب کا سمجھوتا اسرائیل کے خواب پر پانی پھیڑ سکتا ہے کیونکہ سعودی عرب نہیں چاہے گا کہ ایران سے اس کے سدھرے ہوئے سمبند اسرائیل کی وجہ سے پھر کھٹائی میں پڑھیں ایران کی ائرپورٹس جس طرح سے مضبوط ہوئی ہے اس سے سعودی عرب کو کوئی دکت نہیں لیکن اب اسرائیل میں ایران والی خطرے کی گھنٹی بجھنے لگی ہے موسیقی